اس ریپورٹ میں آگے تب بڑھوں گا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ہماری ریپورٹ دیکھتے تو لاکھوں لوگ ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بول جاتے ہیں ارے بھائی جل سے جل کل لیں اگر نہیں کیا ہے دو ملین کے ہم لوگ قریب ہیں آپ کے چینل اور بڑا ہو جائے گا اگر دو ملین سبسکرائبر ہو جائیں گے تو جل سے جل جل لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس ریپورٹ کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آگے خبریں سنیں جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے بہت ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں ان سب ایک کا بہت بہت شکریہ بہت جلد ہمارے چینل کے دو ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں فیلال خبروں کے طرف چلتے ہیں دوستو ہو تو کچھ نہیں رہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی دنیا کے اندر ہو رہی ہیں ایران کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرنے والا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہے لیکن بھائی سب امریکہ کی طرف سے بھی لگاتار ایران کے باتیں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے بھی لگاتار ایران کے باتیں کی جا رہی ہیں خوف ایسا بن گیا ہے جیسے ایران نہ جانے کیا کرنے والا ہو لیکن ایران ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اور لگاتار ایران دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے ویسے اگر ایران کچھ کرے گا بھی تو یہ دھمکیاں نہ دے تو زیادہ بہتر ہے ارے کچھ کرنا ہے چپ چپا دے کر دے لیکن اس طرح سے دھمکیاں دیکھ کر لگاتار الٹ کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے ایران نے جتنی دھمکیاں دی ہیں ان دھمکیوں کے وجہ سے اسرائیل بھی الٹ پر آ گیا ہے اور امریکہ بھی اب اسرائیل کو بچانے سامنے آ چکا ہے بہت ساری ریپورٹ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں تھی جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیکھا لیکن امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ آ چکا ہے بھائی اگر ایران امریکہ کی اوپر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کو بچائے گا کیسے بچائے گا ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن دوستو بڑی خبر یہ آ رہی ہے نا جانے کیا ہے اس خبر کے سچائی اللہ جانے اسرائیل کی میڈیا ویب سائٹ وائی نیٹ نے ایک جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل کے خلاف حملے کا پلان پوری طرح سے تیار کر چکا تھا اور حملہ کرنے ہی بالا تھا لیکن آخری بقت میں ایران نے اس حملے کو اپنے اس پلان کو پاسپون کر دیا نا جانے کیوں اس پلان کو ٹال دیا بالکل حملہ ہو نہیں بالا تھا لیکن ابھی بھی ایران کا ڈر بنا ہوا ہے ایران حملہ کرے گا لیکن ابھی بھی ایران کے طرف سے کوئی تاریخ تیہ نہیں کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ایران یا تو اپنے حملے میں دیری کر رہا آئے اور اچانک سے حملہ کرے گا یا پھر اس نے اپنے پلان میں کچھ چینجز کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طرح سے اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا چاہتا ہو بقاعدہ اسرائیل کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ وائی نیٹ کے طرف سے یہ باتیں بتائی گئی ہیں وائی دوستو اب تک جو خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا اگر ایران اسرائیل کے اوپر حملے کرتا ہے لیکن اب امریکہ کے طرف سے صاف طور سے اس بات کو کہہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو پورا حق ہے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کا اگر ایران اسرائیل کے اوپر حملے کرتا ہے تو اسرائیل کو پورا آدھیکار ہے اپنی آتمرکشہ میں حملے کرنے کا ساتھی ساتھ جو وائیڈا نے صاف طور پر اس بات کو کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور اس کا ایک نمونہ بھی دیکھنے کو مل چکا ہے آئی جن ہاون جو یودپوت ہیں امریکہ کے لال ساغر کے اندر اب وہ بہت تیزی کے ساتھ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں سمندر کا جو کنارہ ہے اسرائیل کا اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ اس لیے بڑھ رہے ہیں تاکہ اگر ایران حملے کرتا ہے اسرائیل کے اوپر تو ایران کے حملوں کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے یہ جو آئی جن ہاون ہیں یہ آنے والی مسائلوں کو اوپر اوپر نسٹ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں تو امریکہ اس کو تینات کر رہا ہے اسرائیل کے کنارے سمندر میں تو یہاں سے بات صاف ہے کہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل کو چھوڑنے والا نہیں ہے نیتنیاؤ جو بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے نا کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اسی لیے تو کہتا ہے جو وائیڈن اوپری دکھابہ کرتے ہیں کہ سیز فائر ہو ایسا ہو ویسا ہو صرف چناؤں کی وجہ سے چناؤں آنے والا ہے تو تھوڑا سا اپنا چہرہ صحیح کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بیٹن والے ریشو سنک نے بھی صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب ہتھیار دینا بھی ہم لوگ بند نہیں کریں گے اور اسرائیل کو پورا حق ہے اپنی آتم رکشہ کرنے کا سارے حق اسرائیل کے ہی ہیں ان کی نظر میں دوسرے دیشوں کے تو کوئی حق نہیں ہے ایران کے دودھ آباس پر حملہ کیا اس کا تو کوئی حق نہیں ہے بدلہ لینے کا یہ سارے لوگ مل کر دنیا کو بے فکوب سمجھ رہے ہیں اور بے فکوب بنا بھی رہے ہیں اپنا کام چلا رہے ہیں ہتھیار بیچ رہے ہیں اور دنیا کو بے فکوب بنا رہے ہیں فیلال ابراہیم رئیسی اور ایران کے کئی سارے اور کمانڈرز کی طرف سے اس معاملے پر امریکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی تو میڈلیس کے اندر آپ کے سارے ٹھکانے ہمارے نشانے بڑھا جائیں گے یہ بات کئی بار کہہ چکا ہے ایران لیکن کل خاص طور سے اس معاملے پر کہی ہے کہ آپ بھی پھر اسرائیل کی طرح ہمارے دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے دشمن تو پہلے ہی ہیں لیکن میرے دوستو ترکی بیچ میں پڑا چکا ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک بار پھر ترکی نے ایران کے ودیش منطری کو امریکہ کا ایک میسج پہنچایا ہے امریکہ ڈائریک تو ایران سے بات نہیں کرتا ہے ادھر ادھر کے دیشوں کو ہی لیتا ہے بیچ میں اب ترکی کو لیا ہے ترکی نے ایک بار پھر سے سفارش کرتے ہوئے ایران سے کہا ہے کہ بھائی آپ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ آپ حملے کرنے کی جو بات کر رہے ہو ایسا مت کرو امریکہ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ ایران کو سمجھا دو اس طرح کے بہت ساری باتیں ایک بار پھر سے ترکی نے ایران سے کہیں ہیں ساتھی ساتھ امریکہ نے سعودی عرب قطر یو اے اور ایراک سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی ایران کو سمجھائیں کہ وہ تناؤں کم کر دے اور اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے اس کے علاوہ امریکہ نے رشیہ اور چین کو بھی ایک میسج بھیجا کہ آپ بھی ایران سے کہیں کہ وہ تناؤں کم کر دے اور اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیکن دوستو رشیہ اور چائنہ نے امریکہ کو سیدھا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اسرائیل نے ایران کے دوتاباس پر حملہ کیا ہے اور یہ سیدھا حملہ ایران پر ہے ہم اس حملے کی نندہ کرتے ہیں اور ہم آپ کی اس بات کا بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ایران کو اس بات کے لیے سمجھائیں گے کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرے رشیہ اور چائنہ نے تو صاف منع کر دیا لیکن جب ترکی سے کہا گیا تو ترکی میمیاتا ہوا ایران کو فون کر رہا ہے کہ بھئیہ تناؤں کم کر دو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ ہمارے آقا کا کہنا ہے ادھر فرانس کا راجبتی ایمینول میکرو بھی سامنے آیا اور کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے ایران کو چتاب نہیں دی ہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کریں میرے دوستو یہ یوروپیہ دیش تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایران کے ساتھ کوئی بھی اسلامی دیش ابھی نہیں آیا ہے کسی بھی اسلامی دیش کی طرف سے یہ بات نہیں کہی کہ یہ کہ ایران کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کا جواب ہم ایران کے ساتھ مل کر دیں گے کسی بھی سلامی دیش نے یہ بات نہیں کہی ہے میرے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ ایران صرف بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے واقعی میں دھمکیاں تو آ رہی ہیں بہت بڑی بڑی لیکن دوستو ان دھمکیوں کا خوف کتنا ہے اس کا اندازہ آپ ان خبروں سے لگا سکتے ہیں امریکہ ہر کسی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کو سمجھا دیں ایران کو سمجھا دیں کہ ایران تناؤں کم کر دیں کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کو پتا ہے کہ ایران بھی کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہے بس کیا ہے کہ سپورٹ ایران کو نہیں ملتا ہے یہاں پر لوگ شیعہ سننی والی بات لے کر آ جاتے ہیں کوئی شیعہ کو سپورٹ کرتا ہے کوئی سننی دیشوں کو سپورٹ کرتا ہے لیکن دوستو یہاں پر یہ شیعہ اور سننی کرنے والا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ایران ہی ایک ایسا دیش ہے جو حماس حضباللہ ہوتی جیسے لوگوں کو سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے لیے کافی کچھ کیا ہے ایران نے کیونکہ اکثر جو حضباللہ یا حماس کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں اس میں جو روکڑیاں میسائلیں کبھی دیکھی جاتی ہیں تو وہ ایران کی ہی ہوتی ہیں اور امریکہ ایسرائیل اسی لیے ایران کو دوشی ٹھہراتے ہیں کہ دیکھئے ایران کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ حملے کے ان ساری دھمکیوں کے بیچ اسرائیل کے ودیش منطری کا بیان آیا ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھئے بھائی ہم ایران سے جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ایران ہمارے اوپر حملہ کرے ہم ایران کے اوپر حملہ کرے اور ہمارے بیچ کوئی ید ہو ہم ایران سے ید نہیں چاہتے ہیں اور ہم ایک بات صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایران کے دوتاباس پر جو حملہ ہوا تھا اس حملے کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے یعنی اسرائیل اب یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دمشق کے اندر دوتاباس پر حملہ حملے نہیں کیا تھا لیکن اس وقت جب حملہ ہوا تھا تو فٹاک سے کچھ نتاؤں کے طرف سے ریاکشن آ گئے تھے کہ ہم اپنے دشمن کو تو چنچن کر مارتے ہیں کہیں پر بھی ہوتا ہے لیکن اب بیدیش مندری کہہ رہا ہے کہ حملے کے ذمہ داری حملے نہیں لی ہے یہ کب پلٹ جائیں کب جھوڑوڑ جائیں کچھ پتا نہیں فیلال جو بھی صحیح لیکن خوف تو پیدا کیا ہے ایران نے بھلے ہی آپ کو لگتا ہو کہ ایران دھمکیاں دے رہا ہے حملے میں دیریاں کر رہا ہے لیکن خوف تو کم سے کم بنا ہوا ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ